بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جب بہت رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جب میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ نہایت ہی آسان ریسپی ہے صرف ون ٹیبل سپون سے میں نے یہ جو پیاس ہے ان کو بریانی کے لیے فرائے کیا ہے ویڈاؤٹ آئل ویڈاؤٹ کی اور بہت سالہ جس میں ہم یوز کرتے ہیں اور ڈیپ فرائے کر کے کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تو بہت آسانی کے ساتھ یہ سارے پیاس جو ہیں ہم کرکرے سے فرائے کریں گے تو آئیں جی ہم اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم کو ویسٹ کیا ہے یہاں پر میں نے لیے ہیں چار عدد پیاس جن کو میں نے پتلا پتلا چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو رفلی بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو بہت باریک بھی کر سکتے ہیں پیاس کی شیپ دکھا دیتی ہوں آپ کو جس طرح نارملی ہم سلات کے لیے یوز کرتے ہیں یہ وہ پیاس لیا ہے اس طریقے کی گٹھنگ کی ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لے لیا ہے ائر فرائر ائر فرائر میں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں لیکن آج ہم اس پر پیاس فرائر کریں گے اور زیادہ تر یہ جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ائر فرائر جو ڈائٹ کانچرٹس ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ میں آئل وغیرہ کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں یہ ان کے لئے بیسٹ ہے تو یہاں پر میں نے سارے کے سارے پیاس اس میں ڈال دیئے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اس کو اچھے سے گریز کیا اچھے میں ایک چیز بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آئل لگانا ہے ٹھیک ہے آپ بینہ آئل کے بھی انہیں فرائے کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ جہاں پر پندرہ منٹ لگ رہے ہیں وہاں بیس منٹ لگیں گے تو یہاں پر میں نے اچھے سے اس کو مکس کر دیا تو آئل کو اور یہاں پر میں نے ائر فرائر لیا ہے ائر فرائر کو میں نے جو ہے آن کر دیا ہے اور اس کی ٹائمنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے ون سکسٹی دگری کے قریب اس کو رکھا ہے اور یہاں پر ٹائمنگ جو ہے اس کی پندرہ منٹ میں سٹ کر دیتی ہوں پندرہ منٹ میں بہترین سے جو ہیں پیاس وہ براؤن ہو جائیں گے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانچ منٹ کے بعد آپ نے ائر فرائر کو چیک کرنا ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے نکالا اسے اور یہ دیکھیں ابھی سائیڈو سائیڈو سے ہوئے ہیں تو بس ایک دفعہ آپ نے کسی سپون کی مدد سے ان کو ہلا دینا ہے ایسی مکس کر دینا ہے تاکہ یہ ایونلی ہر طرف سے جو ہے فرائر ہو جائیں ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ سے بند کر دیتی ہوں اچھا جو پیاس تھا وہ کو زیادہ پتلا میں نے کٹنگ کر دیا تھا جس وقت سے وہ جالی سے گر رہے تھے تو میں نے جالی کو باہر نکال دی گیا ہے وداو جالی میں نے اس کو فرائر کیا ہے اور یہ ٹائم پورا ہو چکا تو یہ دیکھیں جی زبردست ہے ماشاءاللہ سے پیاس ہوئے ہیں وہ براؤن ہو چکے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائر کرنا یہ کھیک ہے کچن ہیک ہے اور مطلب ٹائم کو بچانے والا آپ اس طریقے سے دو یا تین چار پانچ کلو جتنا بھی آپ نے پیاس فرائر کرنا کر کے رکھ سکتے ہیں حلیم کے لئے بھی بریانی کے لئے بھی بیسٹ ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی یہاں پر میں آپ کو توڑ کے بھی دیکھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو ایک لائک دیجئے کا مل تک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے نائمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ